قرآنِ کریم ہاتھ سے گر جائے تو کیا کفارہ ہوتا ہے کیا گناہ ہوتا ہے اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ باتیں غلط سلط مشہور ہیں اتنی زیادہ غلط باتیں مشہور ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ سے گھر میں قرآن گر جاتا ہے تو پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے کہ کوئی مسئیبت نہ آ جائے کوئی پریشانی نہ آ جائے کوئی اللہ کی طرف سے وبال نہ آ جائے کیونکہ غلط سلط باتیں مشہور ہو گئی ہیں اسی طرح سے جب قرآن کسی کے ہاتھ سے گھر میں گر جاتا ہے تو بس پریشان ہو جاتی ہیں ماں بہن گھر کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ قرآن ہاتھ سے گر گیا کیا کفارہ ہوگا کیا کفارہ ہونا چاہیے اس غلطی کی تلافی کیسے ہوگی کیسے اللہ سے معافی مانگی جائے تو اسی مسئلے کو آج میں آپ لوگ کے سامنے کلیر کرنے جا رہا ہوں دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جو چیز ہم سے غلطی سے ہوتی ہے ہم اسے کرنا نہیں چاہتے تھے غلطی سے ہو جائے غلطی سے تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں پر ہمیں عذاب نہیں دیتا ہے اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو مکلف نہیں بناتا ہے قرآن ہاتھ سے جو گر جاتا ہے ہمارا گرانے کا مقصد نہیں ہوتا کسی بھی مسلمان کا گرانے کی نیت نہیں ہوتی ہے وہ قرآن غلطی سے گر جاتا ہے ہم گرانا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ غلطی سے گر گیا تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا غلطی ہو جانا ہم نہیں چاہتے تھے غلطی ہو لیکن ہو گئی تو اس اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں پر جو ہم نہیں چاہتے تھے غلطی سے ہو جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے تو غلطی سے جب قرآن گر جائے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے لیکن اس میں اتنا ڈرا دیئے ڈرا رکھا ہے معاشرے میں لوگوں کو قرآن گر جائے تو بعض کہتے ہیں کہ ایسے کر کیوں قرآن کو تولنا چاہیے آڑے تر شہاد کر کے بعض کہتے ہیں کہ قرآن کے برابر گہوں تول کر صدقہ کرنا چاہیے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں اس مسئلے کو اچھے طریقے سمجھ لیں غلطی سے قرآن گر جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے پھر بھی اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے آپ کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی ہے تو آپ کچھ روپے صدقہ کر دیں کسی غریب کو کھانا کھلا دیں دو رکعات نماز پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لیں اگر دل کو تسلی نہیں ہو رہی ہے لیکن قرآن گرنے پر شریع اعتبار سے کوئی کفارہ نہیں ہے اور یہ جتنی بھی اٹرم جھٹرم چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں کہ یوں کر کے احتولو ایک ہاتھ سے یوں کر کے لے جاؤ پیچھے کی طرف سے پھر اتنا بزن گہوں ہونا چاہیے آٹا ہونا چاہیے ترہ ترہ کی باتیں جو مشہور ہیں وہ غلط ہیں اس کا کوئی شریعت میں اعتبار نہیں ہے غلطی سے جو قرآن گرتا ہے اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے خیال رکھنا چاہیے قرآن ایسی جگہ رکھنا چاہیے کہ وہاں سے نہ گرے اور خود بھی احتیاط سے قرآن کو اٹھانا چاہیے لیکن پھر بھی احتیاط کرنے کے باوجود خیال کرنے کے باوجود قرآن گر جائے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے گھروں میں معاشرے میں سماج میں جو چیزیں مشہور ہیں یہ غلط صلط ہیں پھر بھی آپ کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی ہے تو آپ صدقہ کر دیں کچھ خیرات کر دیں وہ آپ کی مرضی پر ٹرمینٹ کرتا ہے لیکن کوئی پرٹیکولر کفارہ کوئی گناہ کوئی عذاب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اس مسئلے کو شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ